جی گائد ہم لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ عمر کوٹ کے مضافاتی لاؤکے میں آئے ہوئے ہیں جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے جہاں فصل لگی نیا تو ابھی ہم وہاں سے نکلے ہیں اپنی پلیس سے اور یہاں پہ ہم وزٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہے بیسیکلی یہ دیکھیں آپ پہ یہاں پہ یہاں کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس سے پانی جو ہے یہاں موٹر لگی ہوئی ہے پانی کی جو اسرارٹ ہوتا ہے پانی کو پہنے 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 پہن اور یہاں سے جاتا ہے یہاں سے بھی دو پورشن میںنے کے ہیں ایک HE paper tak 이 یہاں کے معاصلہ مقامی لوگ ہیں جو یہاں پر خیتری باری کرتے ہیں فارمرس ہیں چیک کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ آئے شالات ہے یہ جو ہمارے ساتھ امجد بھائی اور یہ بھائی ہے اور یہ بلال بھائی ہیں یہاں پر زمینیں انجن کی ہیں اوجی مقامی ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھ بال کرتے ہیں چیدے کرتے ہیں بلال بھائی اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ مطلب اپنا تھوڑا سا ایکسپریئنس بتائیں کہ یہاں پر مطلب کون کونسی فصل ہوتی ہے اور کس حوالے سے یہاں پر تو موسمی فصلیں ہوتی ہیں جس طرح گندم ہو گئی کپاس ہو گئی اور اس کے علاوہ ساسون ہو گیا ہو گئی اور اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں باجرا بھی ہوتا ہے باجرا ہو گیا باقی جو سبزی والے فصل ہیں جس طرح ساسون ہیں اور اس کے علاوہ کافی ہیں جو سبزیاں ہیں بینڈی توری اور اس طرح کی چیدیں جو انساری ہوتی ہیں باقی باغات بھی ہیں ابھی آپ نے جو فصل لگائی ہوئی ہے وہ کون کونسی ہے ابھی جو ہے وہ ہم نے لال مرچ لگائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو کپاس لگائی ہوئی ہے یہ کپاس کی فصل کتنے ٹائم کے لئے ہوتی ہے کپاس کی اس کا موسم ہوتی ہے تقریباً چار سے ساڑھے چار مہنے تک یہ تیار ہوتی ہے یعنی کہ اس کی چھے مہنے تک مدد ہوتی ہے چھے مہنے کے بعد پر دوسری فصل لگتی ہے اس میں لال مرچ ہے اور بھی چیدیں اچھا یہ اچھا یہ جو بیسیکلی دیکھیں یہ ما شاء اللہ بلال بھائی کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں بلال بھائی جو ہیں ما شاء اللہ ہمارے رہتے ہیں مطلب لانگ یہاں سے کرتے ہیں عمر کوٹ سے لیکن ما شاء اللہ انہوں نے تقریباً آٹھ سے دس سال انہوں نے ما شاء اللہ کراچی میں گزار رہے ہیں اور یہ جو ہیں فور سے ریٹائر رہے ہیں ما شاء اللہ یہ انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اس کے بعد ان کا جو ایکسپینس رہا ہے مطلب ایدہ چیف سیکیورٹی ان چارج کے ساتھ سے ڈیفرنٹ مطلب فرمز میں انہوں نے کام کیا ہے اب یہ ہے کہ ما شاء اللہ یہ اپنی زمین کو سنبھال رہے ہیں زمین کو دیکھ رہے ہیں اور ما شاء اللہ خوش رہے ہیں اور ما شاء اللہ سب سے بڑی بات یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے اصل جو ان سے ہم نے پوچھا ہے اور یہ بقال ان سے ابھی ہم پوچھیں گے خود بھی کہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیملی میں اور فیملی کے لوگوں میں جو سکون ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے مطلب فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا سب سے بڑی نعمت ہے گلال بھائی اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے کیسا ہے آپ کا ایکسپینس رہا مطلب کراچی میں اور ما شاء اللہ آپ سے ان میں کیسا ایکسپینس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے میں فرس رٹا ہوا تو جوٹی کے حوالے سے جلا گیا تھا کراچی کراچی میں کافی اچھا ٹائم گزرا ہے لیکن کراچی کے پانی کے حوالے سے کراچی کا پانی اور وہاں پہ جو لائٹ کی لوٹ شیڈنگ وغیرہ اس کی وجہ سے کچھ آلات کی وجہ سے کراچی کے حالات بھی لوٹ مار اس وجہ سے اپنا گاؤں تو اپنا گاؤں ہیں ڈاؤں میں ٹکیتی وغیرہ نہیں ہوتی چوری چکاری نہیں ہوتی یہاں پہ اپنے لوگ ہیں خوشحال ہیں سارے اپنی فیملی ہے بیک گاؤں ہیں انہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہی کچھ رہتے ہیں اچھا یہ چیز ہم نے بھی ایکسپیرینس کی ہے یہاں پہ ہم جو ہے اسلام کوٹ سے عمر کوٹ تک کا ہم نے تقریباً دو گھنٹے کا سفر کیا اور یقین مانے بہت ہی بیس اور مطلب نہ چوری نہ چکاری مطلب گاؤں میں یہ بڑا سکون ہے کہ مطلب آپ جو ہے آپ کی سیکیورٹی جو ہے بہت مطلب سیکیور ہو آپ مطلب کوئی ٹینشن نہیں کوئی چھینہ جھپٹی نہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ مطلب یہاں آپ کا جو محول ہے یہاں کا جو آبو ہوا یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بہترین ہے اتنی گرینری ہے اور فریش ایر ہے ماشاءاللہ بلال بھئی آپ نے کیا اور میں انشاءاللہ حوپ کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی جائیں گے آپ ہمیں وزیٹ کرائیے یہاں پہ یہ کافی سٹوریکل پیز ہے اومار کوٹ کا بڑا نام ہے اور ماشاءاللہ اس کے حوالے سے بیک گلاؤن پہ ہسٹری بھی میں اسے گاہ بگاہ وقتاً فوقتاً آپ سے پوچھتا رہوں گا انشاءاللہ تینکیو یہ دیکھیں یہ کپاس ہے جو کھٹن جسے کتے ہیں یہاں سے کھیت سے اتا رہی ہیں بلکل سادہ محول ہے بلکل سادہ محول ہے لائف ایسی ہے کہ ماشاءاللہ سکون کی لائف ہے ہمارا بھی اچھا ایکسپیرینس ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ یہاں کے لوگ ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہاں سے فارغ ہو کے آکے وہ جو ہے بسیکل یہاں آرام کرتے ہیں اس کو اتاک کہتے ہیں سندھی میں اچھا اتاک میں یہ سسٹم ہے کہ ماشاءاللہ کوئی بھی آکے جو ہے بہار سے بھی اگر آ رہا ہے کوئی مسافر آ رہا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے اس کو بھی یہاں ٹھہراتے ہیں اس کو ہسپیٹلیٹی دیتے ہیں دیکھیں آپ سامنے دیکھیں یہ ٹرکٹر ہے یہ جو ہے آپ کو سامنے سے جانور بھی دکھاتا ہوں جانور بھی انہوں نے پھر رکھے ہیں جانوروں کو بھی یہاں کے مقامی لوگ جانور بھی بڑا شوق رکھتے ہیں دیکھیں یہ ابھی جانور جو ہیں چھوٹے ہیں اور یہ ابھی تیار ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا یہ جو بیچ کا پیچہ یہ بس کھالی ہے باقی آپ میں آپ کو نائنٹی ٹگی پر دکھاتا ہوں کہ پوری جگہ پہ آپ کو کھیتی کھیت نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہ پورے جو ہے فسلیں کھیت سامنے کروان لگاوا ہے وہ کیا بھٹے کے جسے بھٹا کہتے ہیں وہ سائیڈ ہے وہ لگی ہوئی ہے سامنے ہمارے رائٹ سائیڈ پہ کپاس ہے اور یہ مارے رائے ہیں آئے ہمارے رائے ہیں بچھے ہیں یہ ہم کیا ہے مہ Иڈحالی ہے بچھے ہیں یہ دیکھیں یہ کیونس آئیں یہ بچھے ہیں بچھے ہیں اس ط忘ت ماشاء اللہ ساتھی سوفیدے کے درخت ہیں سار یعنی شاک تک اب آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے لیفٹ شائٹ پر جو آپ کو درخت نظر آرہی ہیں سفیدے کے درخت ہیں اور سامنے بلکل جو ہے نا ہمارے باجرہ لگا ہوا یہ فصل جو ہے باجرے کی ہے جتنی بھی ہے یہ دیکھیں کافی بڑے رخبے پر بنی ہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بچ میں رسطہ دیا اور ہایٹ سائٹ پہ جو ہے باجرہ لگا ہوا بیک گراؤنڈ میں جتنے بھی ہیں ہمارے رائٹ لائف پہ ہریالی ہے ہریالی ہے بہت زبردست ماشاءاللہ بڑا سکون ہے بیس ہے یہ دیکھیں یہ کپاس کے پھول ہے اور یہ جو ہے کپاس لگی رہا یہ پلیس ہے ہماری جہاں پہ رہائش ہے جہاں پہ ہم لوگ نے اسٹیک کیا ہے انہوں نے ہمیں ہمیں ہسپٹیلی دیئے ماشاءاللہ اور اس ہی طرف جا رہے ہیں اب ہم ہمارے رائٹ سیٹ پہ یہ میرچیں لگی ہیں ہیاں یہاں پہ ہم لوگوں نے اسٹیک کیا ہے وہی بھی گیسٹ راتے ہیں ان کو یہاں ہمیں گیسٹ کر رہے جاندے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بہت عبردستہ ہسپٹیلیٹی دیئے بہت خیمت کی ہے بہت اچھے لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں یہ ایک روم بہت ہے اور ایک گونگ یہ ہے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے یہاں سے یہ بار کیا جائے دیئے بھی اچھا آپ یہاں سے بیو چیک کیجئے گا دیکھیں گے دیکھیں گے کتنا زبردست بیو ہے آپ اندر بیٹ کی بھی ماشاءاللہ باہر دیکھ سکتے ہیں اور بہت زبردست بیو دیکھیں لیفت سیٹ پہ ہمارے کارٹن لگی ہوئی ہے اور رائٹ سیٹ پہ ہمارے باجرہ لگاوا ہے اور ابھی کام ہو رہا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ یہ بھائی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خدمت کی اور یہاں کی ہوسپیٹلیٹی جو ہے بیسیکلی وہ نو ڈاؤڈ ایسی ہے ان لوگوں نے مطلب کوئی وہ نہیں مہمان نوازی میں بھی چیزوں میں بھی ماشاءاللہ واقعی کہتے ہیں سندھ کی ثقافت بھی ہے چیزیں بھی ہیں لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ جو ہے کوپیٹ بھی کیا بڑا خیال کیا یہ ہمارے امجد بھائی آگئے ہیں فریش ہوکے ہیں امجد بھائی ہاتھ تو ہلا دیجئے گا اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی بہت عبردست ماشاءاللہ بڑا انجوائی کیا ہمیں یہاں پہ ماشاءاللہ تر میوزیوم ہے ہم تر میوزیوم انٹر ہو رہے ہیں راج آمان سنگھ شہنشہ اکبر کا وزیر خدانہ خلاست تواریخ خلاستہ شہنشہ اکبر بھائی بھائی خلاستی 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 شہنشہ جلال الدین محمد اکبار شاہی بے نینے خلی کم شاہی بے کو کہا لائیں کہا aroundے شاہی بے شاہی بے مجھے شاہی بے شاہی بے موسیقی موسیقی مغل جب سندھ میں آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ چار سو پانچ سو سال حکومت کی ہے اس کے حوالے سے ہسٹری ہے مہوری الدین اور انزیب علمگی یہ ذہیر الدین محمد بابا یہ کیا رہا ہے؟ یہ عمر بادشاہ کا مجسمہ بنایا ہوا ہے یہ عمر بادشاہ ہے اور یہ جو بیچ میں ہیں؟ یہ نوکرانی ہے اور نیچے ماروی ہے وہ ماروی کو ان کے پرپوس کر رہی ہے کہ عمر بادشاہ کی دیئے گہنے پہنو اور اس کے دیئے کپڑے پہنو اور جب وہ اگوا کر کے لایا تھا تو ماروی اس طرح کے بیس میں وہاں سے کوئن سے جب اٹھا کے لایا تھا تو اس طرح آگے بیٹھی دی عمر بادشاہ یہ دیکھیں پوری ہسٹری جو ہے ایک تصویر میں انہوں نے پوری ہسٹری بیان کی ہے کہ عمر بادشاہ کا جو مقصد تھا پرپوس تھا کہ وہ اس کو پرپوس کرے اس سے شادی کرے اور ماروی کا جو یہ تھا کہ اس کا ایک منگیتر الریڈی تھا تو انہوں نے اس چیز کو ریفیوس کیا اور ان کی ثرکت کو انہوں نے اچھا نہ جانا اور انہوں نے کہا کہ مجھے واپس بھیجا جائے اچھا یہ جو ہے دیکھیں عمر کوٹ میں تھر کے حوالے سے جو ثقافت ہے نا یہ دیکھیں تھری ڈریس کے نام سے ہے اور یہ یہاں پر بیسکلی سٹریچو بنا کے ان کو ویرنگ کرا کے یہ دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر تھر کی ثقافت کیا ہے لوگ کیا پہنتے ہیں کیسے مطلب رہن سہن ہیں ان کا دیکھیں ان کا ایک یہ مطلب ہے یہ جو ہے وہ ہے تھری لباس گاگرہ چولی بولتے ہیں اس کو گاگرہ چولی یہ گاگرہ چولی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے سمروں کا کوئی دور تھا جو بادشاہ تھے وہ بھی سمروں ذات کے تھے ان کا لباس جو ہے اس کے علاوہ یہ ثرکی ساڑی ہے جو دھر کو تکال کر بینٹ ہے اچھا یہ ساڑی ہے بیسکلی یہ ساڑی ہے اس کے بعد یہ بارچی ڈریس ہے یہ بلوچی کنسٹر کے حوالے سے سمرے بلوچی ڈریس میں پورا مک پہنتے ہیں بلوچی ڈریس میں پورا مک پہنتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ یہ تھری ڈریس ہے پوری ڈریس کے لئے پہنی ہوئی ہوتی ہے جو عمومی کبھانی ڈریس ویئرنگ ہوتی ہے جو عام دنوں میں پہنتے ہیں اور یہ ڈریس یہ دھاگرا اور چولی یہ پہنتے ہیں یہ پورا لباس دھاگرا جوڑی ہوتا ہے اس کو ہم سندھی میں پڑھو کن کو بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ یہ اور یہ آرڈ ہے جو آرڈ گیلری کے طور پہ انہوں نے ایک ثقافت کو دکھایا ہے اس میں ایکسفلیم کیا ہے کہ ہمار پورٹ دکھایا ہے اور اس میں جانور دکھایا ہے اور ان کا جو بسکلی گھر ہوتے ہیں جو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ دکھایا ہے اور یہاں کے حوالے سے مطلب برڈس میں جو ہے مور سب سے زیادہ کومن ہیں جو یہاں پہ عام نظر آتا ہے اور ان کی اپنے ہاتھوں کی جو ہاتھوں کے کام سے جو ڈریس بنائے جاتے ہیں اور جیسے ان کی خواتین جرد مند اور کام کرنے کے حوالے سے مہنتی انتک منت کرنے والی ہوتی ہیں اس میں ایک پچھر میں انہوں نے پورے تھر کے حوالے سے اپنی ثقافت کو اور مطلب چیزوں کو بیان کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ایک رچہ بنا ہوا ہے جس کو ہم چونرہ بھی بولتے ہیں یہ گھر کی طرف میں چھوٹا سا بنایا ہوا کہ اس طرح کے گھر ہوتے ہیں جس کے اوپر ان کے لکڑی کے ڈرکترون سے کٹ کے شاجہ بناتے ہیں اور یہ اس طرح کے گھر بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو دودھ مکھن دئی جو ہوتا ہے اسے لوڑا دئی وغیرہ نکالتے ہیں یہ ایک ثقافت کے حوالے سے پھر یہ سابو ہے سامپ مکڑنے والا اس نے ایک اسٹیجو بنایا ہے سامپ کا سامپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ سرکہ بھرت کہتے ہیں سنری بھرت یہ وہ ہے سوئی کے ساتھ بھرت بناتے ہیں اس کے بعد آگے یہ آگیا مزدود اس کو ہم بوڑا بولتے ہیں یہ لکڑی کا کام کرتا ہے کارپینٹر کا کام کرتا ہے وہ بڑا خوبصورت کام ہوتا ہے ان کی ثقافت کے لکڑیوں پر بگا ایتا ڈیزائن بنائے ہوئے ہوتے ہیں یہ کارپینٹر کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹا پچھا گٹھا ہوا ہے جو کہ وہ گلیل کے وٹے بنا رہا ہوتا ہے جو گلیل کے اندر ڈال کریں ان کو مارنے کے لئے اس کے علاوہ پرانے زمانے کے جو مٹی کے بڑھتا ہے یہ کس طرح بناتا ہے یہ کس طرح بناتا ہے وہ آپ کو دیکھنا رہا ہے کس طرح یہ بنتے ہیں مٹی کے بڑھتا ہے ضرورن کے لئے اس کا کس طرح بڑھتا ہے دیکھیں یہ چکی چل رہی ہے یہ چک پر چک پر بنا رہا ہے مٹی کے بڑھتا ہے چک کے ہوپر مٹی بناتا ہے اس کے پر آگے یہ دوہر ہے اس کی بیمی مکھا چلا رہی ہوتی ہے یہ مکھا جو آگ کو گرم کرتا ہے یہ کوئلے کو گرم کرتا ہے ہوا لگتی ہے اس نے یہ بنایا ہوتے ہیں کولاڑی، کسی، ترچی اور ٹوکا یہ چیزیں بناتے ہیں یہ لوگار بٹھا ہوا ہے وہ کسی چیز کو گرم کر رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے پنچ ہے جس میں کوئلہ بن رہا ہوتا ہے تیز داروانے جتنے بھی ازار ہیں وہ سارے ہیں سارے ہیں یہ پرانے زمانے کے جتنے بھی گہنے ہوتے تھے جو عورتیں پہنتی تھے ہاتھ میں مندریاں وغیرہ ابھی تو چھوٹی چھوٹی مندریاں ہوتی ہیں یہ یاد سکرا ہے اس کے بعد یہ ائر رنگیں ہیں ائر رنگز ہیں اور جو نیکلس ہیں نتلی ہیں اور چیزیں ہیں یہ ائر رنگزو پنا ہوا ہے جس میں اس عورت نے سارے کچھ پینا ہوا ہے آپ کو دکھائیں گے کہ اس نے ہار بھی پینا ہوا ہے جس کو مدوری بولتے ہیں اس نے نتلی بھی پہنی ہوئی ہے آگے کی چیزیں اس کی کڑیاں پاؤں کی یہ جو ہے چاندی کی بنی ہوئی ہے یہ سارے چاندی کے دورات ہیں چاندی کے دورات اصل میں یہاں پہ چاندی زیادہ چلتی تھی اور یہ اس کا بکسہ ہے جس کے اندر رکھتے تھے گہنے وغیرہ قرآن زمانے کے جتنے بھی گہنے بھی گہنے پہنے اس کے لئے آگے بھی پہنے ہیں بسیلی ان کی جھوٹی ہے یہ جو ہاتھ میں پاؤں میں پہنتے ہیں تھر کا ایک مخصوص وہ ہے اور پازیب کو جانجر کہتے ہیں جو پہنتے ہیں وہ بھی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں تو پازیب ہیں اور یہ اب چاندی میں بنی ہوئی ہے چلیہ انہوں نے یہ ایک آرٹ بنائی ہوئی ہے تھر کے سافت سے یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس طرح کے جو رنیا وغیرہ بنتی ہیں یہاں ہماری وغیرہ خوابت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں بناتے ہیں دھاگی کی ہاتھ سے بناتے ہیں جس طرح یہ بنے ہوئی ہے ہاتھ سے بنے ہوئی ہے یہ ہینڈ میں دیتا جو ہے بینگروں کی جو خال ہوتی ہے ان کے جو بال ہوتے ہیں ان سے بنتے ہیں دیتا جو فسل ہوتے ہیں در کے اندر فسل سے اس کے پاسم سے بنتے ہیں یہ سندھی میں چاہ یہ پوری ازائن دنی ہوئی ہے یہ سندھی ایجر رلدی اور دو کیا آپ سندھی میں دیکھیں کتنا کتنی ہسٹری ہے مطلب ہسٹوریکل پلیسز ہیں اور بہت زیادہ یہاں پہ ماشاءاللہ اس حوالے سے یہ ہے کہ مینٹین بھی کیا ہوئی انہوں نے یہ شالے ہیں انہوں کی خاص ہیں اجرک ہیں کے علاوہ یہ ایک بیٹ شیٹیں چاہتے ہیں یہ اجرک ہیں یہ بیٹ شیٹ ہے یہ مغلوں کے دور کے ہتھیار جو اس طرح استعمال ہوتے تھے وہ یہ ہے کمر بند ہیں لالے ہیں ہاتھ والے ہیں اب یہ دیکھیں یہ شمشیر دروار شمشیر میں ایسے طرح تعلیق کرمالا وجو کی ہے لیکن ایک دور حکومت میں جو شمشیر ہوتی تھی وہ مغلوں کے بادشاہوں کو ملتی تھی مغلوں کے بادشاہوں کے پاس بھی ہو دی بادشاہوں کی دروار میں سکتے ہیں اس کے بعد یہ پتر ہیں یہ ہسٹری ہے کہ وہ پتروں سے جو کام کیا ہوتا ہی ہیں پتروں کے ادار جو ملتیاں بناتے تھے کون کون سا پتر کام ہاں پر یہ دیکھیں یہ گھوڑے کی ہے یہ ایک شہید ہے جو گھوڑے کو پسوار تھا یہ رام و لچمن شہدوں کا رام بچمن کہتے ہیں وہ دونوں بھائی ہیں یہ کچھوہ ہے اس کو انسانی میں کمی پی رہتے ہیں یہ تاج مال کی تصویر بنی ہوئی ہے پر آگے یہ اس چچو بنی ہوئی ہے اور یہ پرانے انگردو کی زمانی کی ہوں انگردو کی زمانی کی ہوں گی انہوں نے جو جنگ میں استعمال کی ہوں گی اس میں تری نار تری ہے دو نال ہے ایک نال ہے اس کو نڑا بھی کرتے ہیں یہ چیز ہے یہ دیکھیں صاف ہے پہلے پہلے کیسے یوز ہو گی تھی اس کے بعد نیکس پر نیکس پر نیکس پر نیکس پر نیکس پر پر تک ہے یہ پتھر ہے آسار کھدیمہ یہ پتھر ہے جو انہوں نے ہندی زبان میں کند کے جو لکھا ہوا ہے اس میں ہندی زبان میں اپنی ہندو زبان میں لکھا ہوا ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے کمرگھوٹ ہے اور یہ سندھریہ چھوڑا اس کے اندر یہ جو ہے جو ہے یہ جو ہے موسیقی یہ دیکھیں کلہ عمرگوٹ عمرگوٹ کی کچھ ہسٹری ہے عمرگوٹ کی تاریخی کلوں میں سے ایک کلہ ہے سندھ کی تاریخی کلوں میں سے ایک کلہ ہے جو سندھ ایک ہزار پچاس سے تیرہ سو پچاس کے پہلے جو حاکم حمر نے بنوایا تھا تیری صدی کے آخری عصے میں راجپوٹ و کمرانوں نے اس پہ حکومت کی ہے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہ وہ عمر گوٹ کی بہار کی طرف کا ہے اور یہ عمر گوٹ کی یہ جو انٹرنس آ رہی ہے یہ انٹرنس گیٹو مرگوٹ کا اونچی اونچی دیوار ہیں یہ دیکھیں اچھا انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دروازہ بھی ایسا ہے کہ یہ تین چار بندے مل کے بھی اس کو ہلا نہیں پائیں اور اس کے بیک سائیڈ پہ اگر درمازہ بند کر دیا جائے تو کوئی اندر داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے جو لوہے کی جو کافی باہر نکلی ہوئی ہیں نوکیں اور وہ کافی سخت ہیں تو اس ٹائپ کا انہوں نے مطلب کو بنایا دیکھیں یہ یہ ہے عمر گوٹ کا قلعہ عمر فورٹ جسے کہا جاتا ہے سندگا ہسٹوریکل پلیسز میں سے ایک پلیس رہی ہے